تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تمہاری رات رکھیں گے سن تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم میرا نام محمد علی ہے بلدستان کے نواہی گاؤں سرپارہ سے میرا تعلق ہے ہمارے آبا و آجداد جو ہے اس فیلڈ میں کام کرتے تھے اس لو پورٹر، اس ہائیل چھوٹ پورٹر اس گائٹ اس میں کام کرتے تھے شروع سے مختلف پارنلز، ایڈیشنس ٹریکرز ہمارے علاقوں میں آتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے عجیب سا جذبہ میرا اندر پیدا ہوا کی کیوں نہ ہم یہ ہمارے اپنے ملک کے پہاڑ ہیں اور اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک کے پرچم کو ان خوبصورت پہاڑوں پر لے کے جائیں تقریباً نائنٹی نائنٹی فائب سے لیکن دو ہزار تین تک ایزے لو پورٹر ان پہاڑوں میں کام کیا دو ہزار چار میں مجھے ایزے شرپا ایزے ہائیل کی چھوٹ پورٹر مجھے کام کرنے کو ملائیں پہاڑوں میں ہمارے ٹریننگ سکولز نہیں ہیں پر آپ پر ایک ٹریننگز دے دیں گائیڈ ٹریننگز رکھیں کلائمنگ کی ٹریننگز رکھیں تو اب ٹریننگز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے میرے کتنے سال اس میں ضائع ہو گئے نائنٹی نائنٹی فائب سے لیکے دو ہزار تین تک دنیا میں جو آٹھ ہزار سے جو ملائب ایباؤ جو مونٹن سے وہ چودہ ہیں اس میں سے آٹھ مینے کی ہوئی لوگ چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو سمر ویکیشن ہوتے ہیں تو ملائب انجائیمنٹ کے لئے آپ کو ان کو انجائیمنٹ دینا چاہیے جیسے کہ ہم نیپال میں دیکھتے ہیں ہر جگہ میں ان کے ٹی شاپ بنے ہوئے ہیں اور فیسلیٹیز ہیں ان کو ویزا پروسس آسان ہے پرمٹ کے جو مسئلے مسائل وہ کچھ بھی نہیں چاہیے فارک زمپلاوی میں جاتا ہوں نیپال میں تو ایک مہنہ ویزا ہمیں فری میں دیتے ہیں وہ تو اس کو ملائب صرف باتوں کی حد تک ہمیں نئے رہنا چاہیے جس پہ عمل کریں دنیا میں میں نے مختلف کانفیسس میں ابھی فرانس میں لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ اس ملائب دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جو پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ پاکستان میں ہے گلگل پالیستان کے اندر ملائب کلائننگ تھوڑی ہارٹ ہے ملائب آپ کو ایکیومنٹس کی ضرورت ہے اور پرہ پرہ آپ کو ٹرینیز کی ضرورت ہے اور ان ہیروز کو آپ نے اس ملائب سے خوبصورت محفل میں آپ نے ان کو ملعب کیا اور ان کی حوصلہ بزائی کی اور امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ حوصلہ بزائی کرتے رہیں گے یہ حوصلہ بزائی یہ ہیروز کی نہیں ہے آپ کی ملک کی حوصلہ بزائی ہے جب میں نے سٹارٹ کیا ونٹر جو ہے دو ہزار آج سے تو میری فیملی پوچھتی تھی کہ یہ بہت خطرنا کام ہے آپ نہ جائیں ونٹر میں تو میں ان کو حصلہ دیتا تھا کہ سمر سے جو ہے ونٹر اچھا ہے تو وہ بولتے تھے کیوں میں کہتا تھا سمر میں ایور لنچ کا مسئلہ ہے سٹون گرتا ہے ایسا کہ وہ کرویسس پھٹتے ہیں تو ونٹر میں اس طرح نہیں ہوتا تو وہ بڑے خوشتے ہیں جب پہ ایک حادثہ پیش آیا میرا ایک ساتھی جس میں نسار حسین صدپارہ جو ہے وہ ہوا نے اٹھایا جی ون میں ونٹر میں تو اس کے بعد جو ہے میری فیملی ظاہری بات ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نہ جائیں ونٹر میں پھر بھی میں ان کو ٹال مٹول کر کے آ جاتا ہوں یہ شوک ہے لیکن یہ شوک خاصا خطرناک شوک ہے تو آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ میں گھر واپس نہ جا سکا تو کیا ہوگا بہت خطرناک شوک ہے اس میں تقریباً میں نے اب تک جو میرے ساتھ آج ساتھی جو ہے میں نے گوایا ہے موندین کو مختلف دوست میں نے گوایا ہے اس میں تو پھر بھی اب ایک جنون سا پیدا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تو پھر اس جنون کے حساب ساموا جاتے ہیں لیکن اگر کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اب یہ جنون پورا نہیں ہونے والا ہے تو کیا آپ بیچ راستے سے پلٹ آئیں گے نہیں اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ جب دو ہزار پندرہ میں میں نے اسی ننگ پربت کے اوپر ٹرائی کیا تھا ونٹر میں تو جاتے جاتے جو ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو بچھڑ گئے ہم ساتھی تو ہر کسی ساتھی کے ذہن نے کام نہیں کیا اس وقت تقریباً چار پانچ گھنٹہ جو ہے ذہن نے کام نہیں کیا اس طرح میں اس طرح بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں پھر بھی اسی کام سے خوش ہیں اور اس سے فلیک کو لے کے ان مونٹین کو پر جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افضائی کرے اس طرح کی حوصلہ شکنی نہ کریں جب سمیٹ کرتے ہیں مونٹین کو مجھے سب سے پیارا مثال کے طور پر ہماری کلائمنگ کی دنیا میں یہ ہے جب میں سمیٹ کرتا ہوں مونٹین کو جب میں اپنے فلیک کو لے کے اس مونٹین کو پر کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے مطلب ہے جب آپ میری تشویر نکالتے ہو تو یہ احسان ہم کبھی نہیں بولتے ایک دوسرے کا جو کلائمبر سے ہیں کیونکہ یہ جب میں جنڈے کے ساتھ وہاں کھڑا تھا تو اس نے میری تشویر نکالی یہ مطلب اس کا ہم احسان کلائمنگ کی دنیا میں ہم چکا نہیں سکتے تو آپ کیا محسوس ہوگا اس سے آٹھ ہزار کی دنیا کی انچائی میں ہم اس پرچام کو لے کے جائیں اور سمیٹ پر پہنچیں اور والد ریکارڈ قائم کریں تو آپ کیا بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کن الفاظ شیئر کریں